بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں علی بھائی ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو مگنیشیم سٹی ریٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا چلے چلتے ہیں فرمیلیشن کی طرف مگنیشیم سٹی ریٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بنائیں گے سوڈیم سٹی ریٹ چلتے ہیں پروسس کی طرف سب سے پہلے ہم نے لیا جی سٹیڑک ایسٹ سٹیڑک ایسٹ لیا اس کو ملٹ کرنے کے لیے رکھ دیا آپ نے اس کا کمپریچر ساٹھ سے ستہ رکھنا ہے اس سے پہلے کو ملٹ ہو ہم ساتھ ہی سوڈا ایش سوڈیم کاربونیٹ جسے کہتے ہیں وہ حل کر لیتے ہیں اس کی کونٹی ویڈیو کے اینڈ پہ ہوگی آپ دیکھتی جئے گا اچھی طرح سوڈا ایش حل کیا کوئی ذرہ رہ نہ جائے تیسے تو ریشن پروپر نہیں ہوگا اس کو آپ نے اچھی طرح حل کرنا ہے اب آتے ہیں جی سٹیڑک ایسٹ کی طرف جب ستر دیگری سیڈیگری پر تپریچر ہو جائے گا تو یہ آسطہ سا ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ ہنڈر پرسن ملٹ ہو جائے پانی کی طرح بن جائے تو پھر ہم نے جو سلوشن ہے سوڈا ایش کا سوڈیوم کاربونیٹ کا وہ ڈال دینا ہے جیسے ہی آپ ڈالیں گے تو ریشن شروع ہو جائے گا آپ نے اس کا ٹمپریچر جو ہے رکھنا ہے نمی ڈگری سیڈیگری سے لے کر ہنڈر ڈگری سیڈیگری تک اس کا ٹمپریچر رکھنا ہے ریشن شروع ہو چکا ہے آپ اس کے پیندے میں دیکھیں تو پانی علیدہ ہو رہا ہے میں نے پیشلی ویڈیو پہ بھی یہ بتایا تھا کہ جتنے بھی اسٹریریٹ ہے وہ وارٹر سوڈیبن نہیں ہوتے اس لئے جب ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے ریاکشن مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو پانی علیدہ ہو جاتا ہے اور اسٹریریٹ اوپر آ جاتا ہے کوئی بھی اسٹریریٹ ہو چلے جتنے تک وہ ریاکشن مکمل ہوتا ہے ہم حل کرتے ہیں جی مگنیشیم کرو رائیڈ جی مگنیشیم کرو رائیڈ سوڈییم سٹریریٹ اور مگنیشیم کرو رائیڈ جب ریاکشن کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے مگنیشیم سٹریریٹ ہم اس کو وزن کریں گے یہ دیکھیں یہ میرے مگنیشیم سٹریٹ کو رائیڈ ناظرین اگر آپ کو لگے یہ میری فارمولیشن انتیک ہے اور میں نے صرف ویوز دینے کے لیے آپ کو کوئی غلط انفرمیشن نہیں دی کوئی تھام لکھ میں کوئی سلسلی نہیں پھلائی تو میرا چینل ضرور سبکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک مسئول ہو سکے مجھے دعاو میں یورو یاد رکھیں پاکستان کو دعاو میں لازمی یاد رکھیں پاکستان اس کو مشکل علاق پہ ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیہ فرمائے اور پاکستان کو مشکل وقت سے نکالے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاکیامت قائم و دائم رکھیں جی مگنیشیم کروڑ رائٹ ہم وزن کر رہے ہیں اور میری ویڈیو آگے لازمی شیئر کیا کریں بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کا روزگار شروع ہو جاتا ہے بہت سے مجھے پون آتے ہیں لوگ بہت دعائی دیتے ہیں کہلے بھائی آپ کی فرمائیشن سے ہم نے روزگار شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زیاد روزگار دے دیئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو رزک دے شادہ رزک دے مگنیشیم کروڑ رائٹ کو کوئی زرہ رہنا جائیں وہاں بھی ریاکشن بھی مسئلہ ہوتا ہے اچھی طرح حل کریں بلکل اچھی طرح کوئی بھی زرہ نہ رہ جائے ریاکشن کرنے کے بعد ہم اس کو سائیڈ پر رکھیں گے آپ داتے ہیں سوڈیم سٹیریٹ کی طرف سوڈیم سٹیریٹ جو ہے وہ آسا آسا ریاکشن کر رہا ہے کوئی بھی سٹیریٹ ہو جب وہ پانی چھوڑنا شروع کر دے پانی نیچے بیٹھ جائے اور سٹیریٹ اوپر آجائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سٹیریٹ ہے جو بھی آپ سٹیریٹ بنا رہے ہیں وہ تیار ہو چکا ہے آپ نے ساتھ ساتھ سٹیریٹ چلاتی رہنا ہے انشاءاللہ میں اگلی کچھ چانے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے مطلق کہ جو سٹیریٹ ہے ان کے مطلق بتاؤں گا کہ مشینری کون سی چاہی ہوتی ہے اور اس کے استعمال کہاں کہاں پہ آئے اب جی یہ جی سوڑی اوپسٹیریٹ کا ریاکشن مکمل ہوا تو ہم یہ میگنیشیم کرو رائٹ کا جو سلوشن بنایا تھا ہم اس میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس کا تپریٹر ڈاؤن ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کا تپریٹر پھر نائٹی پائیو سے ہنڈر تک دیکھے جانا ہے جیسے جیسے آپ سوڑی جیسے جیسے آپ تپریٹر ریز کرتے جائیں گے اور ریاکشن ہوتا جائے گا نیچے سپریشن شروع ہوتی جائے گی آپ نیچے دیکھ رہے ہوگے کہ نیچے جو ہے پانی بہت زیادہ یہ دیکھیں بہت زیادہ پانی جو ہے وہ سپریٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ریاکشن ہو رہا ہے یہ پروسیس کو تین سے چار گھنے دیکھا ہے ٹوٹل پروسیس تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ اس سے جو اگلا پروسیس ہے وہ بڑا سانجتیب ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی بھی سریڈر وہ نہیں بنے گا جیسے جیسے تیمپریٹر ریز ہو رہا ہے میں ریاکشن کر رہا ہوں سریڈر کر رہا ہوں آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے پانی کی سپریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں پانی کی سپریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ریاکشن جاری ہے یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ سریڈر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ وٹر سولابل نہیں ہوتے اس لیے یہ سپریشن ہو کے پانی کے اوپر آ جاتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ریاکشن تقریباً تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کی واشنگ کریں گے آپ دیکھیں یہ بلکل اوپر آ گیا ہے واشنگ کے لیے آپ اس پر پانی اور ڈالیں گے اچھا واشنگ اس لیے کرنی ہے کیونکہ جب ہم سوڈیم سٹریریٹ اور مینگنیشیم کلورائیڈ کا ریاکشن کرتے ہیں تو اس سے بنتا ہے مینگنیشیم سٹریریٹ لیکن اس کی جو بائی پروڈکٹ ہے وہ بنے گی سوڈیم کلورائیڈ نمک تو اس کیونکہ کیونکہ نمک جو ہوتا ہے پانی میں حل پذیر ہوتا ہے وٹن سولیبل ہوتا ہے اس لیے بظاہر آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن اس میں نمک اس کی بائی پروڈکٹ ہے نمک کو واش کرنے کے لیے ہم سے چار سے پانچ مرتبہ اس کو واش کریں گے آپ کو ہر دفعہ اس کو ہیٹ دینی پڑے گی تاکہ نمک جو ہے وہ نکل جائے اس کو اچھی طرح پہ پورڈ پر ڈال کے تو حل کی ہے اور اس میں میں مزید پانی ایڈ کروں گا تاکہ یہ نمک جو ہے وہ واش ہو جائے کیونکہ آپ جب ویسل میں کریں کہ ویسل میں تو یہ چیزیں نہیں ہوگی ویسل میں تو آٹومیٹک سسٹم ہوگا تو یہاں پہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں ویسل میں تو آٹومیٹک سسٹم ہوگا پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کر کے تو اس کی فیلٹریشن کریں گے جو اوپر اوپر ہے پاورڈر آیا ہوا ہے بیسکلی تو پاورڈر کو الیدہ کریں گے تاکہ آپ کا جو ملیشن سٹیریٹ ہے وہ الیدہ ہو جائے اور پانی الیدہ ہو جائے اس کو میں فیلٹریشن کروں گا نتھار لوں گا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ویسل میں کریں گے تو ویسل میں آپ کو یہ پرولم نہیں ہوں گی کیونکہ وہ تو ایک آٹومیٹک سسٹم ہوگا پانی پھل کیا اور پروسس ہوا اور پانی درین کر دیا یہ سارا میں نے نکال کے اچھے طریقے سے اس کو دوبارہ رکھا اس پر پاڑی ڈالا پاڑی ڈال کے تو میں دوبارہ ٹپریچر اس کو دیا ہے تاکہ اس کی باشنگ اچھی ہو جائے آپ نے چار سے پانچ مرتبہ یہ پروسس کرنا ہے جب یہ بلکل اس پہ سے دمک نکل جائے گا تو پھر آپ نے اس کو ڈرائی کرنا ہے بے شک سلنائٹ پہ کر دیں سلنائٹ نہ ہو تو آپ مشینوں بھی کر سکتے ہیں ویسے سلنائٹ پہ کر دیں جڑا بہتر ہے تو یہ اس فارم میں آجائے گا یہ بلکل وائٹ پورٹر بن گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈ کریں اچھے میش پہ آپ کسی پول لائزر میں یا ایمپیکس میں اس کو گرائنڈ کریں مزید اچھا اس کا میش کریں تو یہ مزید لائٹ بیٹ ہو جائے گا چلے آتے ہیں جی اس کی فارمیلیشن کی طرف یہ ہے جی مینگنیشیم سٹیریٹ سٹیری کے ساتھ اپنی کسیو ڈالا ہے سوڈیم کاربونیٹ سوڈیس جو ہے 13 کلو ڈالا ہے مینگنیشیم کورو جب مینگنیشیم کورو ڈالا ہے تو یہ مینگنیشیم سٹیریٹ بند گیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو آگے لازمی شیئر کیا کریں کافی لوگ لوگوں کے روزگار کا سب بنتی ہے یہ دعا میں یا رکھیں پاکستہ کو دعا مضیر یا رکھیں تو میرا چینل دعا سبکراب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چلے جی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں دے ٹوپک اور دے آرٹیکل کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دے دعا کی تخواست ہے السلام علیکم رحمت اللہ براکاتو